لاہور کے علاقے کانا میں تحریک انصاف کے جلسے کا وقت ختم عمر ایوب، اسد قیسر، علی امین گنڈا پور نہ پہنچے ایس او پی کے مطابق جلسے کا وقت چھے بجے تک تھا چھے بجے انتظامیہ نے وقت دیا تھا لیکن رہنماوں کی تقریر اس وقت بھی جاری ہیں اسی پر بات کریں گے قضافی بٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں قضافی کہیے گا چھے بجے کا وقت تھا لیکن جلسہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور رہنما ابھی تک تقریر کر رہے ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ بلکل جی چھے بج چکے ہیں جلسہ ابھی تک ختم نہیں ہوا جو جس ڈی جے نے یہاں پر ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا اپنی مزید خدمات جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے اور سٹیج کے اوپر واضح اعلان کیا ہے کہ چھے بجے ہیں جلسے کا وقت چھے بجے تھا وہ مزید ساؤنڈ سسٹم کو جاری نہیں رکھ سکتے اس وقت پیچھیں کہ جو کارکون ہے وہ ساؤنڈ سسٹم زبردستی بحال کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلسہ چکے ابھی چل رہا ہے اور تین اہم رہنما جن میں اصد کیسر علی امین گنڈا پور شامل ہیں اور ایوب یہ ابھی تک جو ہے جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے ہیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلسہ گاہ پہنچ کے ابھی جلسے سے خطاب کریں گے لیکن جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس نے انکار کر دیا ہے کہ وہ مزید اپنی خدمات نہیں دیں گے جلسہ گاہ کے اندر کارکونوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اب ایڈیسٹر گوھر بھی موجود ہے بدنظمی بھی ہمیں یہاں پہ جلسہ گاہ کے اندر دیکھنے کے میں ملی سٹیج کے اوپر ایک خاص جو ورکر تھی وہ بھی بدنظمی کے باعث جو ہے وہ نیم بھی ہوش ہو گئی اور اسے اوپر ہی جو ہے وہ اس بھی امداد دی گئی سٹیج کے اوپر جو ہے کارکونوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہوا ہے اور جو قائدین ہیں وہ یا تو کنٹینر سے اتر کر جا رہے ہیں یا وہ کنٹینر کے نیچے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جوش و خروش ضرور ہمیں یہاں پہ جلسہ گاہ کے اندر نظر آ رہا ہے لیکن بدنظمی بھی ہمیں اسی طرح جو ایک پی ٹی آئی کے تمام جلسوں کے اندر اس کا ایک خاصہ رہی ہے کہ بدنظمی ضرور ہوتی ہے باوجود اس کے کہ رہنما ان کو سمجھائیں لیکن وہ ان کی بات نہیں سنتے ہیں یہی سوٹیال یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ حماد عزر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ حماد عزر جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر سے نکل جانے میں تاہیاب ہو گیا اگرچہ پولیس نے جو مین سٹیج ہے جہاں سے تقریرے کی جا رہی ہے وہاں کو گہراؤں میں بھی لیا لیکن ابھی تک جو ہے وہ حماد عزر کو گرفتار کرنے میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے چلے گئے ہیں سٹیج پر جو ہے وہ کارکنوں کا قبضہ ہے پی ٹی کے رہنمان نہیں ہے اور جو ڈی جے ہیں انہوں نے اپنا ساؤنڈ سسٹم جو ہے مزید چلانے سے انکار کر دیا صحیح ہے خذافی ہمیں تفصیلن بتا رہے تھے کہ لاہور کے علاقے کہنا میں تحریک انصاف کے جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے عمر عیوب، اسط قیسر، علی امین گنڈا پور ابھی تک نہیں پہنچوے ایس او پی کے مطابق جلسے کا وقت چھے بجے کا تھا انتظامیہ نے چھے بجے تک کا وقت دیا تھا لیکن ابھی رہنماؤں کی تقریر جو ہیں وہ جاری ہیں